قافلے کے قیادت کر رہے ہیں مزید آپ کو یہ بتائیں کہ مرحان انٹرچینج کو کنٹینرز اور مٹی کے ڈھیر لگا کر بند کر دیا گیا ہے پولیس نے قافلے کو روکنے کے لیے پوزیشنیں بھی سمال لی ہیں کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے آج جیوس کی نمائندے کا شان آبان سے کاشان بتائیے گا کیا صورتحال نظر آ رہی ہے پی ڈی آئی کا قافلہ پہنچ گیا ہے پولیس کی کیا تیاریاں ہیں جی بلکل پی ڈی آئی کا قافلہ تو پہنچ گیا ہے لیکن پشاور سے جب یہ نکلے تھا اور ہمیں جو صورتحال دیکھنے میں آئی تھی یہ کنٹینرز لگا دیا گئے تھے اور اس کے ساتھ اس کے کنٹینرز کے اگلے سائیڈ پر مٹی کے ڈھیلے بھی رکھ دیا گئے تھے اور مضائمتیں بھی رکھ دی گئی تھی بہت زیادہ یہ وہی سیچویشن ابھی دوبارہ بنتی میں نظر آ رہی ہے لیکن صدق کی قیادت میں جتنا بھی قافلہ آیا ہے اور ہمیں مشیندری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ مضائمتیں اٹھائیں گے اور ابھی بھی یہ اسی طرح کی حکمت عملی بنا رہے ہیں پیچھے جو ان کے ٹرینز پسنے ہیں اس کو گاڑیوں کو سائیڈ پر لگی اس کو رفتہ دیا جا رہا ہے کہ وہ آگے جا کر کنٹینرز کو اٹھا سکے اب یہ قافلہ آگے بڑھ سکے اور بنی گالا پہنچ سکے لیکن صلحال یہ برہان سے تھوڑا سا آگے حسن افدال سے چھوڑا سا آگے ایک قافلہ سکت ہوا ہوا ہے جس کی وجہ بنیادی ہے کہ وہ کنٹینرز لگا کر وہی ثوابی والی حکمت عملی یہاں پر دوبارہ سنپلائی کی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اچھا ویسے کیا نظر آ رہا ہے چونکہ پی ڈی آئی کا قافلہ ہے اس وقت قیادت کر رہے ہیں پرویس خڑک کسی مڑی تعداد میں لوگ ہیں تعداد تو کافی ہے ثوابی میں اتنی تعداد نہیں تھی لیکن ثوابی میں جب ان لوگوں پر پی ڈی آئی کے کافلے پر پنجاب گورنمنٹ کی طرح سے شیلنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد چونکہ بہتن خواہ میں بدلے کا ایک نظام بھی ہے بدلے کی ایک رسم بھی ہے تو وہ بدلے کی آگ جب ان لوگوں میں بڑھ کی تو اس وجہ سے ان کا یہ پی ڈی آئی کے کارکونوں کا عظم مزید مستحق ہوا اور ان کے ساتھ ان کے اوہ کارکونان آئے ثوابی قیادت بھی ان کی آگئی پرویس خڑک ان کو لیڈ کر دے رہے اور انہوں نے یہ مزائمتیں ہٹھائیں اور ابھی یہ قرآن سے پلٹ کر حسن عبدال کے قریب آئے ہیں قافلہ قرآن انٹرچینج پہنچ گیا ہے اور اس قابلے کی قیادت پرویس خڑک کر رہے ہیں صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ بڑی تعداد میں پی ڈی آئی ورڈ